اسلام علیکم اچھا ٹاپک کے نام ہے ماملز کا ایئر اس کا سٹرکچر اور اس کا فنکشن اس کے پارٹس بہت امپورڈنٹ ٹاپک ہے بی ایسی کا جو کہ آج ہم سٹیڈی کہنے والے ہیں مامل کا ایئر دیکھیں مامل کے ایئر آپ کے سامنے میں نے بنا دیا ہے سب سے پہلے اس کا جو پارٹ آتا ہے ایکسٹرنل یا آوٹر ایئر پارٹ اس کا نام ہے پینہ یا اس کو یوریکل بھی کہتے ہیں جو سب سے باری والا پارٹ ہوتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے باہر والا کان جو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ جو پینہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جسے اکثر لڑکی ہیں دوسرے گھروں کی باتیں سنتے ہیں وہ پینہ ہے اس کے بعد جو آتا ہے ایڈوٹری کنال آتا ہے آوٹر پارٹ کے اندر ہے اس کے بعد ایئر ڈرم آتا ہے اس کے بعد میلیس انکس ٹیپ آتا ہے ایئر ڈرم اور یہ تین جو ہڈی ہیں میلیس انکس اور ٹیپ یہ اوسیکل جون سے یہ میڈل ایئر کے اندر آتی ہے اس کے بعد سیمی لیونر کنال ویسٹی بیولم کوکیلیا ریسیپٹر س ایڈوٹری کنال آتے ہیں تو آؤٹر پارٹ میں کیا گیا پینہ آیڈوٹری کنال آتے ہیں میڈل کے ایئر ڈرم اور اوسیکلر تین ہڈی ہیں ملیس انکس ٹیپ آ آ گیا انر ایڈر میں کیا آ گیا سیمی لیونر کنال آگیا ویسٹی بیولم اور کوکیلیا آگیا اب دیکھتے ہیں ہر پارٹ کا کیا کیا فنکشن ہے جیسے آؤٹر پارٹ میں دو پارٹ ساہتند ہیں پینہ اور آرہوٹری کنال پینہ کیا ہے سب سے باہر جو آپ کو سٹکچر نظر آ رہا ہوت ہے جس سے ہم فوکس کرتے ہیں ساؤنڈ کی کہاں سے آواز آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں پینہ جو کہ فلیپڈ فارم میں ہوتا ہے جس کو یوریکل بھی کہتے ہیں فلیپڈ فارم میں تھا اور اس کو یوریکل بھی کہتے ہیں فوکس میں کام دیتے ہیں اس کے بعد ایوڈوٹری کنال آتی ہے کان کی ایک آگے ناریتی یہ والی جو آگے آواز کو لے کے جائی ایوڈوٹری کنال یہ بڑا ایک پاتھوے ہے ایک راستہ ہے جو کے ساؤنڈ ویو کو لے کے جاتا ہے ایکسٹرنل سے میڈل ایئر تک یہ جو ایک راستہ ہے اس راستے کو کہتے ہیں اور یہ ڈوٹری کنال جو کہ پاتھوے کا کام کرتے ہیں اب میڈل ایئر تک آواز پہنچ چکی ہے ساؤنڈ پہنچ چکی ہے بہت امپورٹن پوائنٹ آنے والے ہیں اب آپ کے سامنے اب میڈل ایئر میں پہلے کہاں پہ ساؤنڈ پہنچے گا ایئر ڈرم ایئر ڈرم سے آگے کہاں جائے گا ایئر ڈرم کیا ہے یہ تھن وول کا ایک تھن وول سا ایک سٹکچر ہوتا جو وائیبریڈ کرتا ہے جو ساؤنڈ ویو سٹرائک کرتی ہے اس کے ساتھ تو یہ وائیبریڈ کرتا ہے وائیبریشن پرڈیوس ہوتی ہے اور یہ ہی وائیبریشن ایئر ڈرم سے آگے چلے جاتی ہے ایئر ڈرم کے پاس جو کہ تین بڑی تین سب سے چھوٹی ہڈی ہیں میلیس ان کا سٹیپ اور سب سے کان کی چھوٹی ہڈی اس کے نام سٹیپ ہے اور یہ وائیبریشن آگے چلتی جاتی ہے ون بائی ون کر کے میلیس ان کا سٹیپ تا چلے جاتی ہے اب یہی وائیبریشن آگے جائے گی انر ایئر کے پاس سب سے پہلے سمی لونر کنال کے پاس ویسٹری بیولم کے پاس پھر کوکیلی کے پاس سمی لونر کنال اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کے سامنے ہے یہ ہے سمی لونر کنال یہ جو آپ کے سامنے میں نے بنائی ہے یہ سمی لونر کنال ہے یہ سمی لونر کنال جو کے ہے یہ ایک وائلڈ فورمیٹ ٹیوبز ہوتی ہے جس کے بعد سیمی لیونر فلویڈ ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے منٹین کرنا ہماری بوڑی کی ایکویلیبرم کو یہی وائیبریشن یہاں سے آگے موف کرے گا ویسٹی بیولم کے طرح ویسٹی بیولم اگر دیکھا جائے یہ سیمی لیونر کنال سے آگے آتا ہے اور اس کا بھی کام کیا ہوتا ہے منٹین کرنا بوڑی کی ایکویلیبرم کو ویسٹری بیولم سے وائیبریشن آگے موف کر کے جائے گے کوکیلیا جو کہ لاسٹ پارٹ ہے انر ایئر کا سب سے لاسٹ پارٹ جو کہ بروڈ پارٹ آف انر ایئر ہے سب سے بڑا حصہ کوکیلیا ہوتا ہے جس کے پر ریسیپٹرز ہوتی ہیں جو کہ مدد دیتے ہیں کیسے آواز کی ساؤنڈ کی جو ہمیں پتہ لگتی ہے ڈیٹیکشن ہوتی ہے کہ کوئی اس کی آواز ہے جو ساری ساؤنڈ کی آواز کی جو ایکشن پوٹینشل ہے اس کے جو ریسیپٹرز ہیں وہ کوکیلیا کے پاس موجود ہوتے ہیں تو یہ جو ساؤنڈ کی جو ویوز آ رہی تھی اب وہ جا کے ٹکرائے گی ریسیپٹرز سل کے ساتھ آفٹر وائیبریشن وہ ہی میرے بچے سیمی لیونر کنال سے ویسٹری بیولم سے کوکیلیا کی طرف پہنچ گئی ہیں اور وہ ہی جو آواز کی ساؤنڈ کی جو ویوز ہیں وہ ٹکرائے چکے ہیں کہ اس کے ساتھ بڑا ریسیپٹرز سل کے ساتھ تو ہوا کیا تھا پینہ سے ایڈوٹری کنال پھر ایئر ڈرم پھر اوسیکلز تین ہڈیوں تک وائیبریشن پھر سیمی لیونر کنال پھر ویسٹری بیولم پھر کوکیلیا اور کوکیلیا سے ریسیپٹرز تک جب پہنچی تو وہاں پہ جا کے جنریٹ ہو جاتا ہے ایکشن پوٹینشل جس میں پتہ لگتی ہے کس چیز کی آواز ہوتی ہے اب ایک چیز کو یا رکھے گا جو کہ لاس پوئنٹ ہے یو سٹیشن ٹیوب یہ ایک ایسی نالی ہے جو کہ میملز کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی یہ میڈل ایئر کو کنیکٹ کرتی ہے نیزل کیاوٹی کے ساتھ اور منٹین کرتی ہے گیسس ایکویلیبریم کو ایسی نالی کو نام دیا جاتا ہے یو سٹیشن ٹیوب ہے جو کہ آپ کو میملز کے اندر نظر آتی ہے تو یہ تھا ٹاپک بیٹا ایئر میملز کا پہلے ہم نے ایک اور لیکچر اپلوڈ کیا ہوا ہے امفیبین کا ایئر یہ میمل کا ایئر ہے جو بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک تھا سارے بی ایسیس کے لیکچر اپلوڈیڈ ہیں زولوجی اور بوٹنی کے ایون ایف ایسی کے بھی اپلوڈیڈ اور ایون ایم ڈی کیٹ کے بھی اپلوڈیڈ ہیں پلی لسٹ نے بنی ہے جا کے لیکچر لیجے گا اور لائک اور سبسکرائب کر کے اس کو آگے شیئر بھی کیجئے گا اوکے بٹا اللہ حافظ